جزاکاللہ ماشاءاللہ کی شان پہ گفتگو کر رہے تھے اللہ نے فرمایا والا قد یسرنا القرآن للذکر سبحانہ اللہ اللہ نے فرمایا والا قد یسرنا القرآن للذکر میں قرآن پڑھن والیاں واشتے آسان کر دیتا ہے میں قرآن پڑھن والیاں واشتے آسان کر دیتا ہے مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے توریت کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی تھی مولا میں انہوں بڑی مشکل کتاب عطا فرمائی اللہ نے فرمایا جیڑا قرآن آونا میرے ہوں استفادہ ہوئے اس تو بھی مشکل ہونا یا اللہ کتاب میرے کل نہیں پڑی جان دیتے ہوگی قرآن اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے امتی پڑھنے میرے محبوب دے پڑھنے میرے محبوب دے امتی بھی پڑھنے یا اللہ اے کتاب بڑی مشکل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیڑے کتاب نازل ہوئی سی ان کیا ہزار سورتیں تھے ایک سورتیں ہزار آئیتیں تھے ایک کی سورتیں ہزار آئیتیں تھے تو بڑی مشکل کلین کتاب موسیٰ علیہ السلام ارض کرتے ہیں مولا میرے امتی تے نہیں پڑھ سکتے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے محبوب دے امت دے بچے پڑھ سن قرآن پڑھنے والے ہمارے سے اس آسان کر دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے فقیر نگردی اچھی شانے نئی ایستی چنگا مہل قرآنے حدیث قدسی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ البیانے ساڑے نبیدہ اے فرمانے ساجد سب تو چنگا او انسان جڑا پردہ قرآن پڑھیں دا قرآن ساڑے نبیدہ اے فرمانے ساجد سب تو چنگا او انسان جڑا پردہ قرآن پڑھیں دا قرآن میں بارگاہ رسالت میں حاضر لگوانے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جناب حافظ محمد مظفر حسین کہ وہ آئیں اور بارگاہ اے رسالت میں حاضر لگوانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حدری سامل کے پڑھیں سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ہرے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے پڑھیں سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا نعرہ اے تقبیر نعرہ اے تقبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق ابھی ابھی ہمارے سٹیج کی زینت بنے جناب محترم مخاطب احل سنت خطب پاکستان عظیم نقتدان قاری اللہ بخش فریدی صاحب اور اونہ دنال قاری آشق صدر فریدی صاحب اونہ دیان تے ہی مہمانا لے انتظامیاں لے طرف ہوں اور مزبانا لے طرف ہوں دل دیا تھا گئے رہی ہیں دنال خوش آمدید کہنے آمم سارے بلی تشریف رکھو دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حلم تے رسول پر قربان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جزاکاللہ ماشاءاللہ یہ تھی آپ کے سامنے جناب حافظ محمد مظفر حسین صاحب جو کہ بارگاہ رسالت میں حاضری لگوا رہے تھے میں مختصر حاضری لگوانے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جناب مسجد کا خادم ہے محمد طیب صاحب کے وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں حاضری لگوائیں سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ سب مل کر پڑی ہیں سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ اکا دے در دے سر بدرو ہی لال بن گئے جناتے نظرہ پہیاں سوڑے ہاں بیب دیاں جگ دے تا بیب دیاں حضرت صدیب بن گئے حضرت بھی لال بن گئے خدمانوں چمکے رولے ہیرے تا لال بن گئے مرسل غلاب سارے جہرے حضرت بھی لال بن گئے خدمانوں چمکے رولے ہیرے تا لال بن گئے جزاک اللہ ماشاء اللہ یہ تھے آپ کے سامنے جناب محمد طیب صاحب جو کے بارگاہ رسالت میں حاضری لگوا رہے تھے میں مختصر حاضری لگوا رہنے کے لئے دعوی دیتا ہوں جناب محمد عریس نے انشیستی صاحب کی فعائم اور اپنے منفوضات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نسلیم ونسلیم على رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْقَوْثَرْ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلِّهُ وَلِهُ وَسَلِّمُ وَسَلِيمًا بَابَادِ بُلَنْقَدِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِيَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ وَعَلَىٰ لِكَ وَسَّحَابِكَ يَا خَاطَمَ النَّبِيِّ بَابَادِ الْحَمْدِ وَسَلَاةُ محزز صاحبینِ اکرام دوستانِ موترم میں بے حد مشکور ہوں محمد اقبال بھائی کا جنہوں نے جن کے بیٹوں نے قرآنِ قریب سینے میں چھپایا قرآن پڑا میں دعا گو ہوں انہوں نے قرآن پڑا ہے اللہ ان کو پڑھانے والا بنا ہے اور میں بے حد مشکور ہوں خان کا فقیر نگر شریف کہ اللہ ان کا فیضان جاری و ساری فرمائے یہ ہیں اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ اُٹھ فریدہ ستے آ میلہ وے کھن جا جے کوئی بکشہ مل جائے تو بھی بکشہ جا سنو نبی کے دیوانو قرآن رحمت اللی المومنین ہے بولو قرآن رحمت اللی المومنین ہے قرآن والا رحمت اللی العالمین ہے قرآن پر عیب نہیں مصطفیٰ میں عیب نہیں قرآن خلق مصطفیٰ ہے قرآن خلق مصطفیٰ ہے قرآن صورت مصطفیٰ ہے قرآن نبی کی صورت کا نام ہے قرآن نبی کی صیرت کا نام ہے قرآن مصطفیٰ کے چلنے کا نام ہے یاد کرنا قرآن سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کی ادا ہے پڑھانے والا خدا ہے پڑھنے والا مصطفیٰ ہے پڑھانے والا اللہ ہے پڑھنے والا رسول اللہ ہے مجھے کہنے دو پڑھانے والا رب العالمین ہے پڑھنے والا رحمت اللہ العالمین ہے خاجہ محمد یار ذوق میں آگئے فرماتے صورتِ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی علم القرآن ہے تقریر میرے میرے پنجابی زباندہ شاعر کہنے بدلے گا زمانہ لکھم اگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لکھم اگر قرآن نہ بدلا سنو نبی کے دیوانوں قرآن سارا میرے مصطفیٰ دیشان اندر ہے آخری بات ارض کر دوں یاد کرنا دینے والا خدا ہے بولو دینے والا خدا ہے تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے بولو تقسیم کرنے والا تقسیم کرنے والا حسنین کا نانا مصطفیٰ ہے اللہ یوتی و انما انا قاسب دینے والا خدا ہے تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے یہ جو آپ صدقہ کھا رہے ہو یہ حسنین کے نانا کا صدقہ ہے تمیتِ خوشبختان سی ساری قدی اسی ملادِ رسول منا نیا قدی مراجِ رسول منا دیا قدی شبراد منا دیا او مانگنے والو مانگو کیا مانگتے ہو وسیلہِ رسول کے مل جائے گا ایک سیافی سونے نفی نو وضو کر آرہے نے قولو سونے نفی نو وضو کر آرہے نے دریائے رحمت جوش میں چاہ گیا کملی والے فرمان نے سیافی مانگ کی مانگنا ہے بولو مانگ کی مانگنا ہے سونے یا جنت تے اندر غلامی چاننا ما کملی والے فرمان نے اور مانگ میں جنت تے دے چکا ما تائیدارِ برے نیزوں کے چاہ کے فرمان نے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے مل کے پڑھنا ہے کون دیتا ہے دینے فضا گونجے پتہ چل جائے چالیس تری آردے اندر حضور دے دیوانے پروانے بیٹھو انہیں مازا کر ایک قدل مالے دیا میں فیلہ سجادے بیٹھو انہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا مزاگ دے کاجل والے و دعا دے مبھڑے والے و شمزے چیرے والے حامیم دے دورے والے متسر دی جازر والے مضمبل دی کمبل والے تاہا دے تاج والے ملخان دے راج والے حسنین کریمین کامرین منیرین نیرین تیبین تائرین زائرین بائرین شریفین دے نانا سیدہ تیبہ آبیدہ عالمہ عارفہ راکیہ ساجدہ تیبہ تاہرین نیرہ منورہ فاطمہ پسارہ دے بابا جان موبکر دے پیر عمر پاک دے آدے زنورین درابر مولا کائنات دے پیشوا ساری کائنات دے دستگیر مشکل کشا حاج تروہ سرطاج امبیاء امام الامبیاء قائد الامبیاء عربی لجپال آمینہ دلال دینے والا ہے سچا ہاما عجیبی مزہ نئی فضا گونجے دینے والا ہے سچا انہا اعطائنا کل گوثر اللہ یعطی و انما انا قاسم اگر دل کردت کے دو دینے والا ہے سچا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار و شم سے چیرے والے شفیع المدنیبین انیسل غریبی نور کے پیکر نبیوں کے سرور رسول باہر و بر رسول بے مثال آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہاں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہم مل کے بولنے سب رسولوں سے اعلیٰ انشاءاللہ اسے ناتینڈ کر دے مانگا بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اگر دل کردتے کہ دو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اپنے مولا سنو نبی دے دیوانو پدر میں ہے امت یاد ہے افد میں ہے امت یاد ہے فرمیگار سور میں ہے امت یاد ہے بولو اوہ حووے نبی دا عاشق جہنم اندر جا سکتا نہیں بولو جہنم اندر جا سکتا نہیں کملی والے بدر میں ہے امت یاد ہے اوہد میں ہے امت یاد ہے نور کا ظہور ہے امت یاد ہے لوگوں آمینہ کے لال جدر بھی جاتے ہیں امت یاد رب حبلی امتی تائیدارِ بریلی فرمان نے دو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا ہاں تو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ماں بیٹی نبول جائے گی باپ بیٹے نبول جائے گا نفسی نفسی دی پکار ہوئے گی ماں ساکھ دیکھا جلوالے رحمتہ تاج پاکے کملی والے آقا فرما منگی اوہ غلام نا گبرا میں تو ہوں اوہ رحمت میرے حضور دی با جاں پئی مار دی با جاں پئی مار دی اشرت دین انشاءاللہ کملی والے دی رحمت با جاں مار گی با جاں پئی مار دی آجا گناہ دارا تینو بچا لما آجا گناہ دارا تینو چھوڑا آو نبی کے دیوانوں قرآن پڑھو قرآن سیکھو جس نے اپنے چہرے پر نور چاہتا ہے وہ قرآن پڑھا کریں میں بار گئی اس دن میں دعا گو ہوں اللہ آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے آمین اللہ 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 الل کوئی کر کے مقصد حل چلیا کوئی پلیا ناستے وچنک ریاں دے کوئی تپدی ریتے تھل چلیا ایتے ہین فرید مسافر سارے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ایک مائی بادشادہ روز محل سجان دی سی پلنگ سجان دی سی کئی منا دے من پھولان دے سی تے مائی سجان دی سی تے کدن تھکاوٹ ہو گئی پھر مائی بیٹھ دیتے لگی پھولانا بیٹھ لگا سی تے سو گئی بادشاہ آیا آنکہ کین لگا اے مائی تے نو کنے کیا میرے پلنگ دے اتے تو سو جا مائی بولی بادشاہ میں تیرا روز پلنگ سجان دی آج میں تھک گئی سا تے میں نو تھکاوٹ محسوس ہوئی میں پلنگ تے سوئی میری آنکھ لگ گئی پادشاہ نے اپنے غلامہ نو حکم دیتا کہ انہوں سزا دیتی جاوے بادشاہ دیو غلامہ نے پہلا کوڑا ماریا مائی لو پھئی پھر ہس پھئی بادشاہ نے کیا پھر کوڑا مارو دوسرا کوڑا وجہ مائی پھر لو پھئی پھر ہس پھئی جدو تیسرا کوڑا وجہ پھر لوئی تے پھر ہس پھئی پادشاہ نے کیا غلامہ نوک جاؤ مائی نے پوچھا ماجرہ کی یہ کدھی رونی ہے کدھی ہستی ہے مائی نے کیا جدو کھوڑا وجہتا ہے بھوٹیاں درد ہوں دیئے میں رونی ہے پادشاہ نے کیا ایتہ کال سمجھ آ گئی ہے کہ تُو بھوٹی ہے تُو رونی ہے تے نو درد ہوں دیئے تُو ہستی کیوں ہے پادشاہ نے مائی نے بہت خوبصورت جواب دیتا مائی نے کیا لگی مائی نے کیا بادشاہ مائی تے چاند لمحے اے پھلاں دے اتے سوئی زی تُو سوچ کنی عمر ہو گئی ہے کنی دیر ہو گئی ہے تُو ایسے پلنک تے سونے سے جاتے لوں رب میرا کنی سزا دے گا تَا بابا فرید نے کیا کوئی پنگیاں رونک اکھیاں دی کوئی چھڑکے شیش محل چلیا کوئی پھلکیاں مقصد آنگڑ دا کوئی کرکے مقصد حل چلیا کوئی پلیاں ناستے بیچنک رہا دے کوئی تپدی لے تے تھل چلیا ایتے ہیں فرید مصافر سارے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اب میں خیان کے لئے دعوت مقام استاد محترم پیر سید عحمد رضا شاہ بخاری کو گوائیں اور پیارے ہی انتاز میں ہمارے دلوں کا منبر فرمائیں ان کی آنے سے پہنے ایک زوردارہ نعرہ 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 تکبیر ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ